کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رزق صرف محنت اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو بہت کم محنت کرتا ہے جس کے اندر کوئی خاص قابلیت بھی آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کے پاس رزق بہت زیادہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس سے بہت قابل سمجھتے ہیں لیکن اس کی مالی حیثیت کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں یا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے لیے رزق کا دروازہ نہیں کھلتا اس کا کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہوتا اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت اور صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں بڑے بڑے عقل کے پہاڑ اس دنیا میں خاک چھان رہے ہیں اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کا آپ کی احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو منرل وارٹر کے علاوہ کوئی پانی نہیں پیتے تھے جو بڑی ہائیجینک فوڈز کھاتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے لیکن پھر اچانک انہیں برینٹ یومر بلڈ کینسر یا ہائپیٹیٹس ہو گیا اور وہ چند ہی دنوں میں یا مہینوں میں دنیا سے کوچھ کر گئے اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابیدار فرما بردار ہیں آپ کے خاندان میں بیٹے بیٹیاں محذب اور باکردار سمجھے جاتے ہیں تو اس سب کا کریڈٹ آپ کی تربیت کو نہیں جاتا آپ ایسا مت سوچئے کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی کبھی موبائل نہیں چھینا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چکنے اور ہوشیار ہیں بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ان بد کماشوں اور جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا آپ اس طرح کی تکلیفوں سے بچے رہے ہیں اللہ نے آپ کو بچایا ہے انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کمارہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ مہنتی چالاک اور آرگنائزڈ ہے وہ بڑی اچھی پلاننگ کرتا ہے بڑی مہنت کرتا ہے وہ اپنے کام میں دوسروں سے زیادہ ماہر ہیں اور پھر وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کو جن کو کم رزق مل رہا ہو ان پر تنقید کرتا ہے ان کا مزاک اڑاتا ہے مگر جب کبھی وقت کا پئیا الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا اس لئے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں نہ عزم آیا جائے تو وہ تین کام کرے سب سے پہلا کہ جو کچھ مل رہا ہے اسے اپنے مالک کی عطا سمجھے نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے اس کے لئے رزق کے اتنے وسیلے بنائے اور دوسری بات ایسی لوگ جن کو اسے کم رزق مل رہا ہو انہیں حقیر نہ جانے اور نہ ہی ان لوگوں سے حسد کرے جن کو بہت زیادہ رزق بیسر ہے جن کو چھپڑ پھاڑ کر مل رہا ہے یہ سب اللہ کی اپنی اپنی تقسیم ہے اس کے بھید وہی جانے اور تیسرا کام جو اسے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے زیادہ ہے تو زیادہ کم ہے تو کم شامل کرے لیکن شامل ضرور کرے سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے نانا نانی دادا دادی بہنے بھائی اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے خالہ، بھپو، چچی، مامو، تایا وغیرہ اور پھر دوسرے قریبی رشتہ داریاں مسکین ان لوگوں کو اپنے رزق میں شامل کرے یقین رکھیں جب بہت سے ہاتھ آپ کے لیے دعا کے لیے اٹھیں گے آپ کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلہ دار بارش کی طرح آپ پر برسے گی اور جس کی تھنڈی فوار آپ کی زندگی کو گلشن بنا دے گی اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں رزق آپ کی قابلیت کی وجہ سے نہیں یہ تو اللہ کی دین ہے اور یہ ہماری قسمت پر بھی منحصر ہے یہ خدا پر ہے کہ وہ کسی کو کم دے اور کسی کو زیادہ دے یہ اس کی مرضی ہے اس لیے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہے موسیقی 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 موسیقی